ہیلو اسلام علیکم ویوارز ویلکم تو سنبھل کا کیچن آج ہماری پیزہ میں بن جائے ہیں رمضان سپیشل چٹکھارے دار چھولے جو ہم پاپڑوں کے ساتھ اور پاپڑی کے ساتھ گھر میں کھانا پسند کرتے ہیں بہت زیادہ یہ ایک پاو چھولے تھے میں نے رات کو بھگو تھی تھے تھوڑی سی چھٹکی سوڈر ڈال کر اور صبح میں نے اس کو اُبال لی تقریب انہیں آدھے گھنٹے تک میں نے اس کو اُبال لی ڈالا temporada مراسق ملے کی ملے بارک لازم میں ی بھدیaf ازرک بہت大哥 پاسندے کی ملے کاک ڈالا كلام وسفر ازرورڈ Subscribe ایک لازم ٹیسے جسر ہے ماک یہ نیکسپنا روسوں کی ملے کے لائے کیوں ملے کا چڑ شخص سپس پر مرش اس نے کی بھی لکھ تعالی اور یہ لیمو لیے ہیں میں نے چھے سے چار ادد لیمو دو لیمو تھے جس کی پھاکے میں نے چا 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 ٹکڑوں میں اس طرح کاٹ لیں گے اور یہ 1 ٹی بری سپون بھناوہ کٹاوہ زیرہ تھا جو میں تیل کے ساتھ اس کو روست کروں گی اور یہ تقریباً 1 ٹی سپون کٹی بلاہ مرچ ہے 1 ٹی سپون نمک ہے اور 1 ٹی سپون اس میں ہے چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون میں نے چھولو میں نمک ڈال دیا تھا جب چھولے میں نے پوڑ کیے تھے اب ہمیں لینا ہے بلکل زرہ سا اویل تقریباً 1 ٹی سپون اویل اور یہ گول مرچے ہمیں اس کے اندر روست کر دی رہی ہیں اسی طرح ہمیں دھنیا اور یہ زیرہ بھی روست کر کے ہام دستے کی مدد سے کوٹ لینا ہے ہم نے سارا مسالے کو بھون کر اور اس کو ایسے دردرہ اس کو ہم نے خوٹ لیا ہے ہام دستے کے اندر اب ہم یہ ہم نے ایک کڑھائی لے لیے اس کے اندر ہم ڈالیں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ بارک کٹا ہوا ہمارا لیسن جو ہم نے یہ بارک کٹ کے رکھا تھا دیکھیں مگرز یہ ہلکا ہلکا لائٹ براؤں ہونے لگا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنی شویر دیکھیں مگر اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ ہم نے مسالہ بنائے لکھا تھا آپ جس نہ چاہیں ہیں جب آپ میرے پاسم کرتے ہیں اپنا یہ مسالہ میں ڈال دیں گے اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اپنے میں اس کے اندر ہمیں ڈال دیں گے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے امیلی کا پیس جو ہم نے بنا کر رکھا تھا اور اس کو ہم بھون لیں گے اس نے بھی اس کا امیلی کا پانی ہے ہمیں خوشکو جائے ہمیں سے دیکھیں بھون لیا ہے اچھی طرح اس کا سارا پانی خوشکو گیا ہے امیلی کا جتنا بھی پانی تھا اور اس کو تقریباً ہم نے پندرہ منٹ یا دس منٹ تک چھوڑ دینا ہے ایسی تھنڈے ہونے کے لیے اور پھر ہم اس میں پیاز ایٹ کریں گے اور یہ ہمیں ملچیں جو ہم نے باریک کاٹی ہوئی تھی وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور یہ ہماری باریک کٹے ہوئے تماتر اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تماتر ایٹ کر دیں گے اور اس سے اچھی دھیام ہم میٹس کر دیں گے جب ہم نے باریک کٹا ہوا ہر دہنیا اور پھوڑ دیں گے ان سب چیزوں کو ملا کر ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے دیکھیں بھی باریک ہماری رمضان سپیشل چٹکارے دار چھولو کی چارٹ تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو میرے چھولو کی چارٹ کی ریسپی اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینائے کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ہاں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ میں نے یہ چٹکارے دار چھولو کی چارٹ کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا آپ کو کیسی لگی اللہ حافظ اور اس میں لیمون چھوڑ کے ضرور کھائیے گا بہت زیادہ مزہ آئے گا